اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگوار دوستو یہ میرے مرکز نظام الدین کے سفرنامے کا دوسرا حصہ ہے جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل تھا وہ مشورے میں شرکت اور ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت براکاتہ ہم کاندلہ تشریف لے گئے اس لئے ان کی غیر موجودگی میں مشورے کے ذمہ دار حضرت مولانا شریف صاحب تھے اور ہمارے عزیز دوست شاہد بھائی انجینئر وہ میری جو کوائف ہے حضرت مولانا شریف صاحب حضرت مولانا شوقت صاحب اور ہمارے دیگر آقابیر کو پہلے ہی وطا چکے تھے حضرت مولانا شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی ان کی گرم جوشی اور ما شاء اللہ ان کا مسکراتہ ہوا چہرہ اور ان کا توازو اور ان کی آجیزی کے پورے عالم کے مرکز میں آپ مشورے کے ذمہ دار ہیں پورے عالم کے امور طے کر رہے ہیں لیکن اتنی خاک ساری کے ساتھ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی واقعی میں بھی میرے دل کے گہرائیوں سے دعا نکلی اور صرف ملاقات ہی نہیں ہوئی بلکہ جیسے ہی مشورہ ختم ہوا حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر میں حضرت کے ساتھ ان کی قیام گاہ تک پہنچا اس کے بعد حضرت مولانا شریف صاحب نے جو زیافت کی جو مہمان نوازی کی اور وہیں پر حضرت مولانا شوکس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہمارے ان دونوں اکابر نے جس طریقے سے مہمان نوازی کر کے جس طریقے سے اکرام کیا میرے پاس میں الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اب چونکہ آئندہ میرے جو چار پانچ دن تھے مجھے نظام الدین کی چار دیواری میں گزارنے تھے اس لئے حضرت مولانا شریف صاحب جو اس وقت کے ذمہ دار تھے انہوں نے ہمارے عزیز دوست حضیفہ احمد طیبانی صاحب سے کہا بھائی آپ اپنے اعتبار سے ان کو چاہے تو آپ کے ساتھ بارہ نمبر کمرے میں رکھیے اور غلامہ کا جو مشورہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ شرکت کرے اور اس کے علاوہ جو دیگر نظام الدین کے اندر کام کے اعتبار سے فکرے ہوتی ہے مشورہ ہوتا ہے مجالیس ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ شریک رہے اب میرے محترم مدروقوں نظام الدین کے جو عامال تھے میں نے اپنے آپ کو اس میں جوڑ لیا اور میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چار دیواری سے کیسے پورے عالم کے اندر کام لے رہا ہے ایک ہی وقت کے اندر نیچے مسجد کے حصے میں جو جانے والی جماعتیں ہیں اندرون ملک میں ان کے وقت گزاری کی بات ہو رہی ہے پھر جو بیرون کی محنت کے لیے جانے والے ہیں ان کی بات الگ ہو رہی ہے علامہ کی مجلس الگ سے ہو رہی ہے جن جو جماعتِ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی ہے ان کی کار گزاری کا عمل الگ سے ہو رہا ہے اچھا یہ ساری جو مجالیس ہے دوسری خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جو اس چار دیواری کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں ان کو ان کے علاقے کے اعتبار سے مترجمین ترجمہ بھی کر رہے ہیں میرے محترم بدروگو اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں اور نہ ہی اس بات کے اندر رتی برابر غلو اور مبالغہ ہے کہ حرمین شریفین کے بعد پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو پوری دنیا کے مسلمان الگ الگ علاقوں کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ مختلف زبانوں کے بولنے والے وہ کہیں پر ملیں گے تو وہ ہے نظام الدین کی چار دیواری حیرت زدہ رہا میں ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی ترجمانی کے لئے الگ 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 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عربی میں عربوں کے درمیان میں جو نظام الدین کے عامال ہے جو بیان ہو رہا ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہے کوئی انڈونیشیا ملیشیا کے لوگوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے ان کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہے چائنہ والے ہیں تو ان کو ان کی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے افریقان لوگ ہیں تو افریقان زبان میں ان کے لئے ترجمہ ہو رہا ہے اب افریقہ میں بھی ایک ملک نہیں ہے اللہ اللہ میرے محترم مدروقو میں اپنے آپ کو جغرافیہ کا ایکسپرٹ سمجھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے دنیا کے سارے ملکوں کی معلومات ہیں بہت میں نے جو ہے اس کے بارے میں مہارت حاصل کر لی ہے لیکن اللہ مجھے معاف کرے نظام الدین کی چار دیواری میں رہنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی میں نے جب یہ دیکھا کہ بعض دنیا کے ایسے جزیرے ایسے ملک ایسے علاقے زندگی میں آج تک کبھی ان کا نام نہیں سنے تھے وہاں کی بھی جماعتیں جو ہے وہاں پہ آئی ہوئی ہیں وہاں کے بھی لوگ محنت کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر میرے محترم مدروقو دوستو اللہ کروڑو رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اور ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے جنت الفردوس میں واقعی میں بھی آئیسی محنت دے کر چلے گئے آج پوری دنیا میں اس محنت کا توڑ نہیں ہے کہاں پہ ساتھی کام نہیں کر رہے ہیں کن ملکوں میں نہیں جا رہے ہیں آئیسی آئیسی کارگزاریاں سننے کے لئے ملی آئیسے آئیسے علاقوں کے اندر آئیسے آئیسے ملکوں کے اندر لوگوں نے جا کر کام کیا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر نعمت سے ان کو سرفراز کیا ہوا ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے افریقہ کے آئیسے ملکوں میں جا کر انہوں نے محنت کی ایک طرف انہی ملکوں میں قادیانیت کی محنت ہو رہی ہے انہی ملکوں میں عیسائیت کی محنت ہو رہی ہے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور یہ بیچارے اپنے گھروں کا عائش چھوڑ کر اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کر اپنے گھروں کا سکون چھوڑ کر ان ملکوں کے جنگل جنگل کے اندر بھٹک بھٹک کر انہوں نے محنتیں کی اور پتا چلا کارگزاریاں جب سننے کے لئے ملی تو وہاں پر نہ مسجد کے اندر قیام کا صحیح سے انتظام پوری مسجد میں ایک بلب لگا ہوا ہے سولار کے اوپر نہ اس سے آپ موبائل چارج کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ لوگ جو دو دو پانچ پانچ کروڑ کے مکانات میں رہنے والے ہیں لیکن صرف اللہ کے دین کی محنت کے لئے قربانیاں دیکھو وہ ایسے مسجدوں کی چھٹائیوں پہ ویٹ کر اور وہ ایسے مسجدوں میں دو دو تین تین دن قیام کر کے اور پیدل چل چل کر انہوں نے جو ہے اس مبارک کام کو کیا وہاں پہنچنے سے پہلے میری ایسی فیلنگ تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا یار واقعی میں بھی میں نے بہت بڑی قربانی دے دی اپنی جو آٹھ دن کی چھٹیاں ہیں بجائے ادھر ادھر سیر و سیاحت کے جانے کے لئے بجائے ادھر ادھر کا سفر کرنے کے میں نظام الدین پہنچ گیا ہوں لیکن جب وہاں پر کچھ لوگ ملے جو بیچارے دوسرے ملکوں سے صرف اٹھار دن کا ویزا لے کر نظام الدین پہنچے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے وہاں آئے ہوئے ہیں تاکہ کام کے نہج کو سمجھ سکے مجھے تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑی قربانی دی میری قربانی تو کسی پاسنگ میں بھی نہیں پہنچتی ہے وہ بیچارے دوسرے ملکوں سے آٹھار دن لے کر یہاں پہ آئے ہوئے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے محترم بدروگو واقعی میں بھی نظام الدین کی چار دیواری وہ جگہ جا کر وہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ آج ہمارے زمانے میں جو نظام الدین کے خلاف بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز چلاتے ہیں واتس اپ کے اوپر اور افواہیں پھیلاتے ہیں میں درخواست کروں گا ایسے لوگوں نے نظام الدین کی اندر جا کے دو چار دن قیام کرنا چاہیے اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے یہ جتنی خرافات ان کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے اور جتنے عشقالات پیدا ہو رہے ہیں اس کا سارا کیا سارا جواب آپ کو وہ نظام الدین کی چار دیواری میں مل جائے گا جا کر تو دیکھو دیکھو وہاں پر پورا عالم جن ملکوں کا نام زندگی میں کبھی سنے نہیں تھے ویسے ملکوں کے ویسے جزیروں کے لوگ اور ہر کلر کا انسان آپ کو وہاں پہ مل جائے گا جو اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے اور یہ چیز مجھے اللہ کے طرف سے اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات جمع دی کہ یہ جو پورا نظام ہے پورا نظام دعوت و تبلیغ کا پورے عالم میں جو چل رہا ہے اور نظام الدین کا جو نظام چل رہا ہے کہیں پہ عربی والے کہیں پہ انگریزی والے کہیں پہ ملائی والے کہیں پہ افریقن والے نیچے علامہ ادھر سائیڈ میں پرانے ادھر سائیڈ میں وقت لگائے ہوئے نیچے کے حصے میں روانگی والے یہ جو پورا نظام ہے یہ چوبیس گھنٹے کا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی چلا رہے ہیں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کسی بھی انسان کے کوئی بھی انسان چاہے اس میں کتنی صلاحیتیں ہو یہ انسان کے بس کا کام ہے ہی نہیں یہ تو بس اللہ ہی چلا رہے ہیں میرے محترم دوستو جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ بیل گاڑی کے نیچے جب کتہ چلتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باس میں ہی پوری بیل گاڑی لے کر چل رہا ہوں لیکن تھوڑے دور جانے کے پاس وہ رک گیا اور گاڑی آگے نکل گئی تب وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے ارے بابا مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پوری گاڑی کو کھیچ رہا ہوں یہ گاڑی کو کھیچنے والا تو کوئی اور ہے میرے کھیچنے سے تھوڑی گاڑی چل رہی تھی اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ جو ہمارے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے یا میرے کرنے سے ہو رہا ہے وہاں جانے کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ یہ کوئی کسی انسان کسی ذمہ دار کسی امیر صاحب کسی وزیر صاحب اور کسی صلاحیت مند کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے یہ تو اللہ ہی چلا رہے ہیں اللہ نے ایسے بندوں کو چن لیا نہ بیچارے عالم ہے نہ مفتی ہے پڑے لکھے ہیں کچھ نہیں ہیں بہت بڑی تعداد ایسے بھولے بھالے سیدھے سادھے دیوانے ٹائپ لوگوں کی ہے دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہا ہے دنیا میں میوات کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی بات کرنے کا ان کو دھنگ نہیں پتا سیدھے سادھے کھیڑے پاڑے دیہات گاؤں کے لوگ سروں پہ پگڑیاں بندی ہوئی ہے اور پتا چلا کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپیے کی جماعتوں میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں دنیا میں کام لے رہا ہے امریکاز میں اللہ تبارک و تعالی ان سے کام لے رہا ہے جزائر میں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے کام لے رہا ہے سمجھ میں آ گیا اللہ کا نظام ایسا ہے اس نے کسی کی صلاحیتوں پر کسی کی طاقت پر کسی کے علمی مقام اور مرتبے پر نہیں 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 بھائی یہ اس کا کام نہیں ہے یہ تو اللہ جس کو چاہے اور جس کو توفیق دے اور جس کو قبول کرے اللہ اسی سے یہ کام لے رہا ہے وہاں جانے کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو گئی میری میں نے جو دیکھا نا پورا نظام سمجھ میں آ گیا یہ پورا کیا پورا نظام نہیں ہے رہے بابا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ اب اس کے بعد کا میرے محترم دوستو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا پس اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نحج نظام الدین کو سمجھنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں اس لئے کہ نظام الدین میں جو محنت ہو رہی ہے وہ نحج صحابہ اور نحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی اور اسی نحج پر اس کام کو لانے کی اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی